السلام علیکم ویلکم ٹو دو ما یوٹیوب چینل میں نے پہلے پارٹ میں بتایا تھا کہ میں اس کا نیکسٹ پارٹ پہ بناوں گی تو جی یہ نیکسٹ پارٹ ہے میرے ویڈیو کا تو چلو ہم فائنلی آ گئے ہیں دکھاتے ہیں ہم کہاں آئیں ہم یہاں آئیں کے ساتھ سہیلیوں کی مزار اس کو بولتے ہیں یہ دریائے سندھ سب کو معلوم ہے یہ دریائے سندھیں یہاں کا ویو یہاں سب کچھ اچھا نظر آتا ہے بہت خوبصورت ہے یہاں جو یہ سن کا شیڈ ہے اوف کم مال ہے کم مال بہت خوبصورت اکثر یہ موویوں میں ہوتا ہے ویسے کم ملتا ہے ہمیں ریل میں مل گیا تو بہت خوبصورت اور اچھا لگ رہا تھا یہ ہے پل یہ ہے میرے بچے سب ہی جانتے ہوں گے اور یہ میں ہوں یہاں مجھے بہت سکون مل رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا پر بچوں کی بہت ٹینشن تھی ٹینشن ٹینشن میں مزا بھی نہیں آ رہا تھا اور پھر ہم نے سچا اب آئیں تو انجوائے کریں اللہ خیر کرے گا ہم ہیں بچوں کو سنبھالنے کے لئے ہم سنبھال لیں گے لیکن آپ جب بھی جاؤ اس جگہ تو میری سلح ہے کہ بچوں کو نہ لے کے جاؤ کیونکہ اس ٹیم جو اس کے حالات ہیں تو بارش کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے تو کمزور بھی ہو گئی ہے اس کی دیواریں تو نہ لے کے جائیں تو اچھا ہے اگر لے کے جا رہے ہیں تو بہت کھال کریں بچوں کا کیونکہ بچے ہی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کسی بات کو نہیں سمجھتے ہیں یہاں نوٹس بھی دیکھے گئے ہیں کہ یہ بارش کی وجہ سے صرف گھر خراب نہیں ہوئے یہ مزاریں بھی خراب ہوئی ہیں بہت نقصان ہوا ہے یہاں سے یہ جو لوہے کی چیزیں رکھی ہیں یہ رکھی بھی اس لیے ہیں کہ اس سائیڈ نہیں جاؤ یہ پورا خراب ہوا پڑھائے الگ ہوا پڑھائے اللہ رحم کرے اللہ نہ کرے کوئی گرے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جسے گھروں میں ہوا ہے خدا رحم کرے سب پہ رحم کرے تو یہ ویسے دیکھ کر گئے ہیں یہ بنائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں آپ پڑا کم مال کا خوبصورت شیڑ ہے یہ شام ہو رہی تھی ہم دن کو گئے تھے تو شام ہو گئی تھی ہمیں دو ڈھائی گھنٹے وہاں ہو گئے تھے یہاں دیکھیں یہ مستی جہاں جاتے ہیں مستی کرتے ہیں چلو اچھی بات ہے مستی کرنی چاہیے بچے ہیں وہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا یہاں سے میں ویو دیکھ رہی تھی مجھے کمال کا لگ رہا تھا یہاں سے دیکھیں آپ سارا ویو دیکھیں یہ چاچا ہے اس کو چاچا کو ہم کھرچی دے رہے تھے یہ بھی یہاں کی رکھوالی کرتا ہے تو اس کا بھی حق ہے یہ مزار جو ہے نا ایک جیسی ہے یہاں سے تو بلکل اچھی نیو لگ رہی ہے لیکن یہ بہت خراب ہو گئی ہے ابھی پہلے بہت اچھی تھی ابھی تو اس کو نوٹس بھی مل گیا یہ رپیر نہیں کرواتے تو ایسا ہی حال ہوگا ویسے بارشوں نے گھر تباہ کر دیئے یہ تو پھر بھی مزار ہے اس کی تو رپیرنگ ہوتی بھی کم ہے گھروں کی ہوتی ہے رپیرنگ پھر بھی ہمارے گھر سارے گر گئے تو یہ مزار ہے اس کو نوٹس بھی دیکھے گئے ہیں اور اس کے لیے لکھے بھی گئے ہیں کہ شاید یہ بنا لیں وہ ہمیں چاچا بتا رہا تھا کہ یہ بنے گا انشاءاللہ جلدی اللہ کرے ہماری گورمنٹ کو اتنی فرصت ملے دوسرے جھگڑوں سے اور سیاست کرنے سے تو شاید یہ بن بھی جائے امید تو نہیں ہے کہ یہ بنے گی پر ہو سکتا ہے بن ہی جائے غریب جو فٹ پارپ کے بیٹھے ہیں ان کو گھر نہیں مل رہے ان کو کچھ نہیں مل رہا تو یہ کہاں سے ہم یہ مزاریں بنائیں گے ماشاءاللہ سے حکمران ہمارے بہت اچھے ہیں اللہ ان کو دو زک میں جگہ دے جنت کا تو میں بول نہیں سکتی یہ دیکھیں کتنا اچھا بیو آ رہا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے مجھے تو بہت سکون ملتا ہے ایسی جگہوں پہ میرا بس چلے نا میں کہیں جنگل میں بہت بڑا گھر بنالوں جس میں ہر سہولت ہو یا یہ بچے مجھے اتنا تنگ کر رہے تھے یا فائنلی ہم جا رہے تھے لیکن ہم رک گئے میں نے چاچا سے پوچھا کہ چاچا آپ کو اس جگہ کے بارے میں جو جو انفرمیشن ہے جو پتا ہے وہ ہم سے بھی شیئر کریں تو وہ بہت سویٹ تھے انہوں نے پھر ہمیں بتایا سارا کچھ بتائیں کچھ اس کے بارے میں بتائیں ہمیں کچھ نہیں بتا آپ کہاں سے آئے بتا ہے سکھر سے بیٹا اس کا یہ ہے جو یہ جب مشہور ہے یہ ساتھ بیویوں کے نام پر مشہور جگہ ہے یہ ساتھ بیویوں اللہ کے اندھے کو ہوتے تھے ساتھ بہنے تھے اس زمانے میں ظالم بادشاہ تھا وہ بیویوں پر بری نظر رکھی تھے بیویوں نے دوامہ کسی پہاڑ پھٹ گیا تھا وہ ساتھ بیویوں پہاڑ میں چلی گئی تھے وہ نیچے جگہ ہے بیٹا ادھر لیڈیز جاتی ہے جہنس نہیں جاتے بیٹا وہ جو واقع ہے تقریبا ساتھ سو سال پرانا ہے وہ جگہ نیچے بیٹا وہ آئیں وہ ادھر لیڈیز جاتی ہے آئیں یہ جو قبرستان ہے یہ شاہی خاندان ہے اپنا یہ پورا پورا جہنس شاہی خاندان ہے بیٹا یہ ہے خانزمان میر عبال کاسم وہ اکبر بادشاہ کا گورنر صاحب یہ قبرستان ایک ہزار اٹھا رائے دیئے قبرستان پرانا ہے تقریبا سارے چار سو پونے پانچ سو سال قبرستان پرانا ہے یہ بارے ہیں اچھا یہ اکبر بادشاہ کا گورنر صاحب یہ اسی زمانے میں گورنر صاحب یہ بکھر کے قلعے کا تاریخ میں جو آپ سکھر کرنے والے بکھر کا قلعے کی آپ کی خبر نہیں ہے یہ قلعہ جو ہے میں اپنے بکھر کا یہ سامنے ہے ابھی جو ہے موجود ہے اس کے آثار جو ہے ابھی یہ سامنے موجود ہیں اس قلعے کا یہ حکمران تھا بڑی بڑکبر جو ہے جی جی یہ اس کے بیٹے ہیں بھائی بھتیجے سارا بیٹا ہے امزاد علی ماشاء اللہ آپ کافی سالوں سے جائے چونتیس سال چونتیس سال ہو گئے چاچا بس شکر الحمدللہ من اللہ کیسا جو آجاتا ہے وہ دیتا ہے شکر الحمدللہ ماشاء اللہ چاچا بہت اچھا تھا اس نے ہمیں ساری سٹوری بتائی جو ان کے علم میں تھی علم میں تو زیادہ تھی یہ وہ جگہ ہے جو چاچا بتا رہا تھا یہ بھی یہاں میں گئی ہوں ابھی تھوڑی شام ہونے والی ہے نا تو یہاں یہ اجازت نہیں ہے شام ہم چلتے ہیں اب واپس اپنے گھر میں ابھی اس کی ہسٹری میں جاؤں گی پڑھوں گی میں چلو بھائی ہماری پٹ پٹی ہے اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر یہ انگڑے والے کی آواز سنیں آپ فائنلی ہم نکل آئے ہیں ابھی ہم ہیں روڑی شہر میں یہاں سے ہم انٹر ہوں گے پل آئے گی پل سے پھر ہم اپنے گھر جائیں گے سیدھا سیدھا دیکھتے ہیں کچھ لیتے ہیں بچوں کے لیے انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا جہاں سے میں جو چیز لوں گی وہ میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گی جہاں جب لوں گی تو بتاؤں گی وہاں کی چیزیں بہت اچھی ہیں بہت فیمس بھی ہیں اچھی بھی ہیں جب بھی آپ کھاؤ کوئی چیز تو وہاں سے لینا میرے مشورے پہ جو یہاں رہتے ہیں لوگ ان کو پتا ہے کہ یہ جگہ کہاں ہے ہم نے لیے ہیں یہاں سے اپنے کھانے کے لیے سمبو سے بہت اچھے ملے اب ہم جا رہے ہیں گھر کی سائل لیکن ہم گھر نہیں جائیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں وہاں جا کر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کسی دور میں یہ جگہ بھی بہت سکھر کی فیمس تھی یہ لبے میران ہے اس کا بھی بہت بڑا نام تھا پارک تھا جھولے تھے سب کچھ تھا اس میں اب بھی یہ بہت اجڑ گیا ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا ہے یہ وہ لبے میران ہے جو اتنا ہرا بھرا ہوتا تھا یہاں جھولے ہوتے تھے بچوں کے لوگ بہت گھومنے آتے تھے لائٹنگ ہوتی تھی فائنلی ہم تھکٹ اٹھ کر اپنے گھر آئیں ہوم سویٹ ہوم جو ہر انسان کہیں بھی چلا جائے اپنے گھر جتنی خوشی اور سکون کہیں بھی نہیں ملتا تو اب ہم کھائیں گے سمبوسا ویٹ چٹنی ویٹ چائے تو ہم انجوئے کر رہے ہیں سمبوسا ویٹ چٹنی ویٹ چائے کو تو دیکھیں یہ میری بیٹی جھنڈولی اس کے بال تو دیکھو اتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ میرے بھی ہوتے کاش ہیے کتنی سونی لگ رہی ہے یہ کتنی کو جینی سونی لگ رہی ہے سونی بڑی اب دیکھتے ہیں کھانے کے بعد یہ کیسی لگتی ہے ٹیسٹ میں اوئی ہائی میں اپنے گھر والوں کو اس گناہ کے سزا انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں پک پنکھا بند کر دیا ہے ایسی بھی بند کر دیا ہے ختم کر دی ہے میں نے ان کی سزا چلا دی پنکھا